بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج بڑی خوش خبری ہے بی فور یو کے جو ممران ہیں ان کے لیے آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں میری سیفور ایمان خان نیازی سے ملاقات ہوئی میں نے ان کی طبیعت کے مطلق بھی پوچھا وہاں پہ بہت سی میری باتیں ہی میری ان کے ساتھ میڈیا ٹاک بھی میں نے ان سے کی وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے ان لوگوں نے ایک پروپاگنڈا شروع کیا ہوا ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پشلے پروگرام میں کہا تھا ایک میں نے حسن خان بہادر کا نام لیا تھا تو ان مصوف نے کہا جی آپ نے غلط جگہ پہ پنگا لے لیا ہے حسن خان بہادر صاحب میں نے جہاں پہ پنگا لیا ہے بڑے سوچ سمجھ کے لیتا ہوں میں تو ایویڈنس کے اوپر بات کرتا ہوں بغیر ایویڈنس کے میں بات نہیں کرتا میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کی وجہ سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے ایک اور ویڈیو کا لنک مجھے شیئر کیا گیا اس حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جو ایک بہت بڑا لٹیرہ میں اسے کہوں گا ازر کے متعلق اور میں نے ایک ہوتل کا نام لیا تھا میں نے رالپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا نام لیا تھا آئی جی پی میں وہ ہوتل ہے گلگیت کی ایک لڑکی ہے یہ ساری داستانیں ازر نے کیونکہ میرے پہ الزام لگایا ہے کہ میں نے اس سے کوئی پیسوں کا تقاضی کیا ہے اب اس کو ازر ثابت کرے گا جو ایک اور آج کل جس کا کام تو ناچ گانے کا تھا لیکن وہ بھی آج کل ویڈیوز بنا رہا ہے کیونکہ وہ میرے کیلی بھر کرنی ہے میں اس کو کیا جواب دوں وہ جتنی اس کی اوقات ہے وہ اپنے جس طرح کی ویڈیو بناتا ہے موسٹ ویلکم آپ بناتے رہیں جو جانی کے نام سے مشہور ہے اور چلیں اس کے اوپر پھر میں آپ کو کچھ ہسٹریز کی بتاؤں گا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو جس طرح میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ویڈیس کو ملک نوید نے جوائن کیا سردار آیات جس کو بادشاہ بننے کا شوق تھا اس نے جوائن کیا ملک رزوان نے جوائن کیا راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر ہے باتوں کا بڑا ماہر ہے اس نے ویڈیس کمپنی کو جوائن کیا آج جب اسلامباد کی اجساب عدالت میں سیفور رحمان خان نیازی کو پیش کیا گیا تو میں بھی وہی پہ موجود تھا میری جو گفتگو ہوئی راجہ ریاض کے متعلق کیا ہوئی پھر راجہ ریاض کس طرح بلیک میل کر رہا ہے بی فور یو کے مالک سیفور رحمان خان نیازی کو آج کیونکہ جو ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے اس کی کافیاں بھی فرام کی گئی ہیں اس کے ساتھ اسلامباد ہائی کوٹ نے بھی بی فور یو کمپنی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ جس طرح فیصلہ سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت پر محفوظ ہوا تھا لیکن آج اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے بی فور یو کے جو سافر انجینئر ہیں سحیل اس کی درخواست زمانت منظور کی گئی ہے یہ سحیل وہی ہے جس کو سیفور رحمان خان نیازی نے انکشاف کیا تھا کہ سافر مجھے بنا کے دیا ہے اس سحیل نے اور سحیل کی آج اسلامباد ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے پانچ لاکھ روپے مچھلکوں کی وز درخواست زمانت منظور کی ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر سحیل کسی اور کیونکہ جب بھی کوئی ملزم عدالت سے ریلیز ہوتا ہے یعنی کہ اس کی زمانت جب منظور ہوتی ہے تو جو ایک روبکار ہوتی ہے اس پہ سپریڈنڈنٹ کو یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ ملزم کسی اور کیس میں ملوث نہیں ہے تو اس کو رہا کیا جائے اور سحیل کے مطلق یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت یعنی کہ کیونکہ اس کے مچھلکیں جمع ہوں گے روبکار ایڈیلہ جیل میں جائے گی وہ رہا ہو جائے گا یہ ایک بڑی خبر تھی بی فور یو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میں آپ کو بسیکلی سحیل کی درخواست زمانت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اس کی اگر زمانت ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اور بھی لوگوں کی یعنی کہ سیفور ایمان خان نیازی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا کل یا پرسوم وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا اور لگتا تو یہی ہے سیفور ایمان خان نیازی کی درخواست زمانت بھی منظور کی جائے گی لیکن آج ایک حیرت انگیز طور پر جو موٹیویشنل سپیکر ہے جو ویڈیوز بہت بناتا ہے راجہ ریاض راجہ ریاض مجھے عدالت میں نظر نہیں آیا بس وہ اس سے پہلے تو وہ میرے سے چیزیں پوچھتا تھا اور راجہ ریاض صاحب میرے سے پوچھنے کے بعد ویڈیوز بناتے تھے اب انہوں نے اپنے کچھ ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اور وہ ویڈیوز بناتے ہیں راجہ ریاض صاحب کے مطلق آج اسلام آباد کے حساب عدالت میں جو بی فور یو کے متاثرین پیش ہوئے تھے انہوں نے بھی اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ راجہ ریاض نے ویڈیوز کمپنی کو جوائن کر دیا ہے ایک وہ سندھ کے وہ تھے وہ بھی ریٹائیڈ کسی فورس کے ریٹائیڈ صوبے دار ہیں انہوں نے جب میرے سے تلخلامی کی تھی اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے باہر تو انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے سیفور رحمان خان نیازی کو چھوڑ کر ویڈیوز نامی کمپنی کو جوائن کر لیا ہے لیکن جو سیفور رحمان خان نیازی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں زمنی جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس کی کافنیوں فرام کر دی گئی ہیں سیفور رحمان خان نیازی کا اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں جو وکیل ہیں وہ راجہ رزوان عباسی ہیں اور انہوں نے یہ بھی موقع اپنایا تھا کہ سیفور رحمان خان نیازی کی طبیعت بہت ناساز ہیں ان کا میڈیکل کروایا جائے ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے ان کو علاج ان کا کرایا جائے لیکن ریفرنس کی کافیاں ان کو ملنے کے بعد انتیس تاریخ پڑ گئی ہے میری یہ سیفور رحمان خان نیازی سے گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں میڈی امری سیف صاحب آپ کی طبیعت اب کیسی ہے کیا ہوا تھا طبیعت کو کیا ہوا تھا بی فور یو کے جو ممبران ان کو کیا پیغام لے گیا ہے بس ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ ہاتھنا بیٹر کرے گا سیف کی دعا بھسا دی کرتے ہیں نظرین یہ آپ نے سن لیا ہے سیفور رحمان خان نیازی نے کہا میرے وائٹ بلیڈ سیل کم ہو گئے تھے انتیس بوتلیں ان کو لگی ہیں وائٹ بلیڈ سیل کی اور اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت ان کی سمبلی ہے اور انہوں نے بی فور یو کے متاثرین سے بھی ممبران سے ملتجا کیا ہے کہ ان کے لئے دعا فرمائے اور میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے میں تو صرف حقائق پر مبنی پروگرام کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ راجہ ریاض صاحب انہوں نے بی فور یو کو چھوڑ دیا ہے بظاہر وہ جو ویڈیوز بناتے ہیں بسیکلی ان کو آپ ٹیم چاہیے وہ بی فور یو کا پلیٹ فارم استعمال کر کے ویڈیوز میں اپنی ٹیم بنائیں گے بلکہ کچھ حد تک انہوں نے بنا لیا ہے اور ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ جو ملا کے چل رہا ہے وہ ہے ملک نوید ملک نوید کے حوالے سے آپ کو آلریڈی بھی انہیں بتا تھی تھے کہ دوزار تیرہ میں یہ کسی جگہ پہ ویٹر تھے میری اطلاع کے مطابق شاید غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ہماری اطلاع یہ ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ سردار آیاز وہ بھی دوبئی میں ہے ملک رزوان وہ بھی دوبئی میں ہے آپ دیکھ لیں ویڈیس میں کتنے لوگوں نے وہ ویڈیس جوائن کر لیا ہے یہ وہی ویڈیس ہے جس کے اور ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو خبر دوں کہ جو ندیم بخاری ہے اس نے ویڈیس کو چھوڑ دیا ہے ہمیں یہ اطلاع محصول ہو چکی ہے کالیا پرسو وہ کسی اور کمپنی کو جوائن کرنے والے ہیں کون سے کمپنی ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو اس طرح کے لٹیرے آتے ہیں جو پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اب وہ لوگ یہ محصول فرما رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویڈ کریں میں نے وہ گلگت کی ایک لڑکی کی سٹوری آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایک جو یتیم لڑکی ہے جس کی بچی وہ بھی یعنی کہ اس کا خاون فوت ہو گیا بچی اس کی بھی یتیم ہے قرائے کے گھر میں رہ رہی ہے ان لٹیروں نے اپنے کمیشن ایجنٹوں نے صرف اپنے کمیشن کے خاطر اس غریب خاتون کا مکان بھی بکوا دیا اور اس نے چاس سے ساٹھ لاکھ رویے کے اطلاع آئے کہ اس نے اس میں انویسمنٹ کی تھی آل پاکستان پروجیکٹس میں اب آل پاکستان پروجیکٹس کا جو مالک ہے آدم عمین چودری جس کے دو شناختی کارڈ ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو جب یہ پروگرام ہم نے شروع کیے تھے ان پونزیس کی موقت پہ تو وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے تھے لیکن اب یہاں پہ بات یہ ہے آدم عمین چودری بحریہ ٹاؤن میں یہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں عزر کو اپنے ساتھ رکھا ہوئے فرنٹ مین عزر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ رحمان جانی کام کر رہے ہیں اب تو حسن خان بہادر بھی ان کے لئے کام کرے گا اور عبدالسلام اچھا عبدالسلام کی آپ کو ایک سٹوری بتا دیں وہ کل کے پروگرام میں ہم نے ایک وائس نوٹ سنوایا تھا آپ کو عبدالسلام کے مطلق آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں گے کہ جس طرح اس نے منشیات کا نام لیا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عبدالسلام کے منشیات فروشک کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس نے ایک دو ویڈیوز بھی میں بیجی کل ہمیں حسن خان بہادر نے بھی ایک ویڈیو بیجی اور اس میں وہ فلمی ڈائلاغ جس میں قتل و غارت کی جاتی ہے انڈریکٹلی تریڈز جو مجھے کیے جا رہے ہیں ان دھمکیوں سے جناب حسن خان بہادر صاحب میں ڈرنے والا نہیں ہوں آپ کے تو میرے پاس بہت سی تفصیلات آئی ہی ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کہا جی آپ نے غلط جگہ پہ پنگا لے لیا ہے تو حسن خان بہادر صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے کمیشن کے چکروں میں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہو غریب لوگ آپ کو بدوائے دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ جو بی فور یو کے مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی ان کا آئندہ ایک دو دنوں میں ان کی زمانت کا فیصلہ آ جائے گا جس طرح آج جو ان کا صافر انجنئر تھا سحیل اس کی زمانت منظور ہوگی تو لگتا تو اسی طرح ہے اب دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے جو بھی فیصلہ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا دیگر جو اور کمپنیز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ ان کا بھی پڑھتا چاہ کیا جائے گا تاں کہ کسی طریقے سے غریب عوام کو بچایا جا سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ